دوستو نمازکار اپنے چینل پہ میں ویجا پرکاس آپ کا ہر دیکھ سواگت کرتا ہوں دوست جیسے ہمارے لیڈر ہمارے سی او سالوں سے کرتے آ رہے ہیں کیا واقعی ایسا ہو پائے گا کیا ریال میں ہماری جندگی بدلے گی اس سے کیا ریال میں اتنی بڑی سفلتہ ملے گی ہمیں جتنی بڑی ہم ان سب سے سنتے آ رہے ہیں کیا ریال میں ہم یہاں پیسیو انکم جنریٹ کر پائیں گے کیا ریال میں ہمیں اب دوسرے کونسپٹ دوسرے ورک کا جرورت نہیں پرنے والا کیا ریال میں ہم اپنے سبھی سپنوں کو اس سے پورا کر پائیں گے کیا ریال میں اس کے آئی ٹی پروڈکٹ اور فیجکل پروڈکٹ کو پوری دنیا ایوچ کر پائے گی کیا وہ سب کچھ سچ ہوگا جو ابھی تک ہم سنتے آ رہے ہیں اس طرح کے تمام سوال ادھکانس فاؤنڈرز کے من میں جانے انجانے جیسے بھی ہوں لیکن چل جرور رہے ہیں دوست پروڈکٹ بھی ریلیج ہوں گے پروڈکٹ مارکٹ میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب بھی ہوں گے گلوبلی لانچنگ بھی ہوگی فاؤنڈرز کے ویلٹ میں انکم بھی آئیں گے سبھی کے سبھی فاؤنڈر یہاں کامیاب ہوں گے نشجت روپ سے سبھی اپنے سپنوں کو پورا کریں گے اور ریالی ہمیں دوسرے کونسپٹ کے طرح دوسرے ورک کے طرح دیکھنے کی بھی جرورت نہیں پرے گی کیونکہ ہمارے سبھی سمسیاموں کا سمدھان کرنے کا اکیلے ہی پاور رکھتا ہے اونپیسیب دوست کل ایک میرے ٹیم میمبر نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ اونپیسیب میں ابھی تک کیا کیا دیکھے ہیں جس سے اتنے ویلیب کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ یہاں سبھی فاؤنڈرز کے جندگی بدلے گی بہت بڑا اچھیمنٹ ملے گا سبھی یہاں سپنے پورے ہوں گے آخیروں کون سا ریجن ہے دوست سوال تو واقعی جبردست ہے میں نے کہا آپ کبھی ساون کے مہینے میں بابا کے نگری دیوگر گئے ہیں جس سے بابا دھام کہتے ہیں اس نے کہا نہیں میرے ماں پیتا جی جاتے ہیں میں نے کہا وہ وہاں کیوں جاتے ہیں اس نے کہا میرے ماں پیتا جی کا آستھا ہے ان میں دوست جس اسور کو کبھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے صرف لوگوں سے سن سن کے کتابوں میں گرنٹھوں میں پر کے ان کے پرتی بسواث ہمارا بڑھتے جاتا ہے ہماری آستھا جڑ جاتے ہیں ان کے ساتھ لوگ کندھے پر کمر اٹھا کر لگ بھگ سو کلومیٹر پیدل چل دیتے ہیں کنکریلی پتھریلی سرگ پر کھالی پیر چلتے ہیں پاؤں میں چھالے تک ان کے پر جاتے ہیں آخر کیا مجبوری ہے کہ وہ اتنا دکھ سہ کر اتنے سنگھرس کر کے بھی پرتی ایک سال بابا کے نگری جاتے ہیں دوست ایک آستھا اور بسواث کہ ایسا کرنے سے ہمارے اور ہمارے فیملی کے سبھی کشت دور ہوں گے سبھی دوکھ دور ہوں گے سبھی سمسیائیں سماپت ہوں گے دوست ہم سبھی بھی یہاں سن سن کے پر کے یہاں تک اون پیسیب میں آئے ہیں ایک بسواث اور اون پیسیب کے پرتی آستھا پھیت ہمیں یہ سکتی دیتا ہے کہ ہم بھروسہ کر سکیں کہ ہمیں ریال میں یہاں کامیابی ملے گی اور سب سے بری بات کہ اب تو سب کچھ دکھنا بھی سرو ہونے والا ہے اگر پہلے ہی سب کچھ دکھ گیا ہوتا تو آج پوری دنیا فاؤنڈر ہوتی دوست پھر آپ کی اور ہماری ویلو کچھ بھی نہیں ہوتا ہماری ویلو یہاں اس لیے ہے کہ پورے دنیا کے آٹھ حرب کی پوپولیسن میں ہم صرف سارے چودہ لاکھی ہیں اور ہم نے اس سمیں اس کے اوپر بسواث کیا جب اون پیسیب کے پاس دکھنے والا کچھ بھی نہیں تھا بس اس بشواث کا ہی پرنام ہے کہ ہم یہاں ریلی بہت بڑا اچیمنٹ لینے والے ہیں جن کے اندر دردرسیتہ ہوتی ہے وہ فیوچر میں ہونے والے بدلاؤں کو آج دیکھ لیتے ہیں اور یہی انہیں دنیا کے بھیڑ سے ایک الگ پہچان بھی دیتا ہے دوست دنیا ابھی جو بھی سمجھے فاؤنڈرز بیوکوف نہیں ہیں وہ دردرسی ہیں فیوچر میں ملنے والے سفلتہ کو وہ آج ہی کھولی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو باقی دنیا کو نہیں دیکھ پا رہا ہے یہ ہماری دردرسیتہ ہے کہ ہم اتنے بسواس اتنے confidence کے ساتھ ہم باتوں کو کہہ پاتے ہیں دوست بسواس رکھئے آپ کا بھروسہ ٹوٹے گا نہیں کیونکہ بھروسہ اگر ٹوٹنا ہوتا تو بہت پہلے ہی ٹوٹ گیا ہوتا یہ سلسلہ چار سالوں تک نہیں چلتا یہ سلسلہ لگا تر چلتے آ رہا ہے اس کا مطلب ہم دے بائی دے منجل کے قریب پہنچ رہے ہیں اور ہم ابھی تک جیسا سنتے آ رہے ہیں سائد اس سے بھی بہت بڑا ہونے والا ہے یہاں بڑی سفلتہ کے لیے تھوڑا ویٹ بھی کرنا پڑتا ہے تھوڑا سبر بھی رکھنے پڑتے ہیں اور پچھلے چار سالوں سے جس مسن پہ کام کر رہے ہیں سیو میشٹر ایس اس مسن کو پورا ہونے کا کمیاب ہونے کا اور سفل ہونے کا سمیاب آ گیا ہے دوست اس کی جھلکیاں ہمیں اگست سے سپٹمبر تک میں ضرور دیکھنے کو مل جائے گا ہم نے پورے دھائرے کے ساتھ جو انتجار کیا ہے اس کا ریزلٹ بہت جلدی ہمیں ملنے والا ہے دوست آپ کی اجل بھویس کی کمناو کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکیو دوست دھنیے بات